مجھے کافی عرصے سے ریکویسٹ آ رہی تھی ماں کی بہنوں کی کہ بابا جی ملتانی سون علوے کی اریجنل اتھینٹک ریسپی آپ شیئر کر دیں جو لچیلا بھی ہو لیزدار بھی ہو کھانے میں بھی مزہ آئے دانتوں کے ساتھ بھی نچپ کے مکمل گائٹ کروں گا آسان الفاظ میں سمجھانے والا ہوں اور یہ بھی کہا جارہا تھا کہ بابا جی آپ ہمیں گرام میں نہ بتائیں کپوں میں بتائیں کپوں کے میئرمنٹ سے بتائیں تاکہ ہم گھر میں خواتین باس آنے بنا سکیں ٹھیک ہو گیا ون فورت کپ یہ سمجھیں یہ دیکھیں یہ انگوری ہے اس کو سمنک بھی کہا جاتا ہے انگوری بھی کہا جاتا ہے سونی بھی کہا جاتا ہے سون حلوے سے نکلے سونی ٹھیک ہو گیا اور اس کو سبز آٹے کا نام بھی دیا جاتا ہے اور یہ جو ہے گندم سے تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس میں ہم نے یہ ڈال دی انگوری یا سونی یا سمنک جو بھی آپ اس کو نام دے دیں اور یہ ہم نے ایک کپ بھر کے میدے کا شامل کر دیا ٹھیک ہو گیا یہاں بھی ہمارے پاس پانی ہے ایک لٹر ہم پانی لے لیں گے میئرمنٹ کے لیے بابا جی پانی کی کرنا ہے بھائی پانی دا سون انوہ پڑے گا اب ہم آدھا پانی اس کے اندر شامل کریں گے اس طریقے سے ہاف لٹر اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے کچھ سری بغیرہ نہ رہے آدھا پانی بعد ہمیں شامل کریں گے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیتے ہیں یہ نہیں جی اچھے طریقے سے ہم نے میدے کو اور انگوری کو مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد ہم بکایا پانی اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹوٹل ایک لٹر پانی شامل کیا اچھا بابا جی پانی پا دیتا ہون کی کرنا ہے ابھی دیکھو میں نے آگ پہ چولے پہ نہیں چڑھایا تھے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہمارے پاس دودھ ہے یہ فل خیٹ جو دودھ ہوتا ہے بھینس کے دودھ سے یہ اچھا تیار ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ہم تین لٹر کا فارمولا آپ سے شیئر کر رہے ہیں تین لٹر دودھ ہم اس کے اندر برطن کے اندر شیفٹ کر دیتے ہیں تین لٹر دودھ ہم نے الگ کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹائم پہ آکے تین لٹر دودھ کو شامل کر دیں گے اس طریقے سے اچھا جی بابا جی ہون کی کرنا ہے ابھی ہم نے دیکھیں اس کو آگ پہ نہیں چڑھایا آپ اسی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ٹاٹری لے لینے گا ہے ٹاٹری جو ہے یہ جہاں سے اسینس وغیرہ ملتے ہیں کیمیکل ملتے ہیں فوڈ کے وہاں سے مل جاتی ہے دانے دار ٹاٹری ٹھیک ہو گیا پوڈر فارم میں نہیں لینے ون ٹی سپون ٹاٹری اس میں شامل کر دیں گے اور اس میں ایک کپ پانی کا شامل کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ بنا کر رکھ لیں گے تاکہ مکس ہو جائے اور چولے کو سیدھا کر لیتے ہیں ہم نے پین کو کڑھائی کو چولے پہ چڑھا دیا فلیم کو آن کرنے لگے ہیں میڈیم فلیم رہے گا دودھ کو بوائل دلوائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب بوائل دلوائیں گے ہم دودھ کو چولے پہ چڑھا کے میڈیم فلیم پہ تو کھرپی کی مدد سے ہم اس کو ہلاتے رہیں گے اگر ہم اس کو نہیں ہلائیں گے تو یہ جو انگوری اور میڈا ہے یہ نیچے جا کے بیٹھ جائیں گے اور ہمارا جو سون علوہ ہے وہ ٹھیک نہیں بنے گا خراب ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا ہلاتے ہوئے اس کو بوائل آنے کا ویٹ کریں گے فل گرم کریں گے بوائل آ جائے اس کے بعد آپ سے کریں اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے ہم نے یہاں پہ یہ پانی تیار کیا تھا ٹاٹری والا دانے دا ٹاٹری کا استعمال کیا تھا جو بٹھائی والے ہیں یہ ہلوائی لوگ ہیں وہ اس کے اندر پھٹکڑی کا یوز بھی کرتے ہیں موگ کی طرف کرنا کیمرے پھٹکڑی کا یوز اور ٹاٹری کا یوز کھٹا پانی اس کو پھاڑنے کے لیے اچھی نہ تیار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے میں نے اس کے اندر پھٹکڑی کا یوز نہیں کیا ٹاٹری کا یوز کیا اب یہ سارا پانی چوک کے ندب دینا ٹھیک ہو گیا فلیم کو انتہائی دام والے فلیم پہ لے آئیں گے انتہائی دام والے فلیم پہ آپ نے بھی اس طرح کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں جو ہم نے پانی کھٹا تیار کیا ہوا ہے ٹاٹری والا یہ ہلکا سا ڈالیں گے جتنے پانی سے ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم کھٹے پانی سے یہ پھٹ جائے ٹھیک ہو گیا چھینہ تیار ہو جائے ہلکا سا ڈالیں گے چھوڑ دیں گے ہلاتے رہیں گے اس طریقے سے نیچے سے فلیم دم والا ہے پھر ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا پھٹ گیا تھوڑا سوڑ ڈالیں گے اب ہم اس کو اس طریقے سے ہلاتے رہیں گے ایک سے دو میٹے یہ ہم نے پانی ڈالا ہے یہ اپنا کام دکھا دے اچھا جی دو میٹے کے لیے ہم نے اس لیے چھوڑا تاکہ ہمارا جو چھینہ ہے یہ جو اس طریقے سے لو سڑے بنے ہوئے ہیں ان کے جو لمس ہیں یہ ڈیمیج نہ ہو اسی طریقے سے رہے تاکہ دانے دار ہمارا سو نلوہ تیار ہو آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ آکے تھوڑا سا برطن چھوڑ ہے تو کمپروائز بھیجئے گا اس لیے میں تین کلو کا فاربولہ دے رہا ہوں نہیں تو میں نے دینہ پانچ کلو کا تھا گل سمجھا رہی ہے یا دس کلو دا پناہ دیں دے کٹایا چڑھا دیں دے لیکن وہ گھرے لو خواتین کے لیے گفت جو دینے ہوئے سردیوں کے دو کپ شگر یہ دیکھیں بہت زیادہ تیز مٹھا بھی نہیں ہوگا اور بہت زیادہ کام بھی نہیں ہوگا اس ٹائم پہ آکے دام والا خلیم ہے یہ باہت زین میں رہے یہ دو کپ شگر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آدھا کپ ہمارے پاس ہے دیسی دھی یہ آدھا کپ یہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے اس ٹائم پہ آکے اس طریقے سے یہ ہمارے پاس پانچ ادس سبز علیچی ہے اس کے موں ہم نے کھول لیا شامل کر دیا اب یہ جو اہم چیز ہے ہمارے پاس آگئی یہ ہمارے پاس آگیا گلوکوز ٹھیک ہوگی بابا جیو گلوکوز کیوں ہوتا ہے یہ مٹھائی بابا جہاں سے ایٹم ملتے ہیں وہاں سے مل جاتا ہے اس کو لچیلا پان اور لیزدار یہ گلوکوز ہی کرتا ہے لیکوڈ گلوکوز ٹھیک ہوگیا اب اس کے ساتھ آپ نے سردیاں پانی ساتھ رکھ لینا ہے نیم گرم پانی ہے یہ ٹھیک ہوگیا نیم گرم پانی ساتھ رکھے ہاتھ کو اس طریقے سے ڈپ کرنا ہے اگر آپ نیم گرم پانی ساتھ نہیں رکھیں گے گلوکوز آپ کے ہاتھوں کو چمر جائے گا اترے گا نہیں اس طریقے سے ٹھیک ہوگیا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ چار سو گرام اس کا وزن بنتا ہے پانی کا استعمال کریں گے اس طریقے سے اس کو اتاریں گے اور اس کے اندر شامل کر دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہوگیا یہ ہم نے تمام چیزیں شامل کر دی اور پھر ہاتھوں کو نیم گرم پانی سے واش کر لیں گے اب ہم اس کے نیچے دم والے فلیم سے تھوڑا سا فلیم کو بڑھا دیں گے اور اتر مو کی طرف کرنا کیمرے اس طریقے سے ہلائیں گے اب دم والے فلیم سے تھوڑا سا فلیم میں نے بڑھایا بس ٹھیک ہو گیا اور دھائی گھنٹے کے لیے چھوڑتے ہیں کہ بابا جی دھائی گھنٹے واسطے اگر آپ نے چسکے اٹھانی ہے پورے طریقے سے تون کے مزات اسے کندیوں کے آوے تو دھائی گھنٹے کے لیے دم والے فلیم سے تھوڑا سا اوپر کر کے اس کو چھوڑتے ہیں اور ہلکہ ہلکہ کو کھونے دیں دھائی گھنٹے کے بعد ملتے ہیں سپیشل یہ کلپ میں اس لیے ایڈ کر رہا ہوں اس لیے لے رہا ہوں اس کو پکتے ہوئے دس میٹ ہو گئے ہیں اور دم والے فلیم سے تھوڑا سا فلیم اوپر ہے خورپی چوکے سردی اتھے نکل ہوتے رہنا حلیم نہیں پکری یہ حلوہ تیار ہو رہے ہیں اگر آپ کو لگے یا آپ سمجھیں کہ آپ کا برطن ایسا ہے جس میں نیچے لگنے کا خطش ہے تو پھر آپ نے اس کو احتیاط سے اس طریقے سے خورپی کی مدد سے دھائی گھنٹے میں تین سے چار بار بس اس طریقے سے ہلا دینا ہے نہیں تو آپ نے چھوڑ دینا ہے دھائی گھنٹے اس کو اسی طریقے سے پکنے دینا ہے یہ لے جی دھائی گھنٹے کے بعد یہ کنڈیشن آگی سون الوے کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ اس ٹائم پہ آکے اگر آپ کا دل چاہے جب یہ اس کنڈیشن میں سون الوے آ جائے اگر آپ چاہیں تو اریجنل کلر یہ ہی رکھ سکتے ہیں سون الوے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بابا جی تھوڑا سا کلر اس کا ہونا چاہیے مارکیٹ والا یہ ہلکا سا اس طرح سے اس کا کلر کو چیک کر لیں گے اور کلر کو سیٹ کر لیں گے اس طرح سے شامل کریں گے اور یہ دیکھیں یہ Miguel تھوڑا سا اور لگائیں گے اتنا سا بس یہ دیکھیں بس، ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے اس کے پانی کو خوش کرنا ہے اب ہم الفلیم پہ لے آئیں گے پہلے میڈیم سے کام تھا میڈیم فلیم پہ کر کے اسكے پانی کو تھوڑا سا مزید خوش کریں گے جلدی میں یہ لیں جی اس ٹائم پہ میڈیم فلیم پہ پندرہ میٹ ہم نے اس کو مزید کو کر لیا کنڈیشن آپ کو دکھاؤں اس کی کلر بھی دکھاؤں یہ دیکھیں یہ جو میں نے پہلے شروع میں آپ کو کہا تھا یہ اسی طریقے سے ہمارا جو چھیننا ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے موٹا موٹا پھر دانے دار ہلوہ سون ہلوہ موٹانی تیار ہوگا اچھا نمبر ایک تو میں نے آپ سے یہ بار ڈسکس کرنے تھی یہاں پہ میرے پاس تین قسم کے سانچے ہیں بڑا سانچا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ٹکڑی ہلوے کی ہے وہ تھوڑی سی باریک نکلے تو آپ اس میں جمع سکتے ہیں میں اس کے اندر اس کو جمع ہوں گا نیچے بٹر پیپر لگائیں گے پہلے میں نیچے گھی لگایا ککنگ آئے لیے لگایا سانچے کو برتن کو میں نے گھی لگایا اس کے اوپر بٹر پیپر بچھا دیا ایک یہ بھی تیار کر لیا ٹھیک ہو گیا بڑے والا ہم یوز نہیں کر رہے ہے صحیح یہ لیکن یوز نہیں کر رہے اس کو یہاں رکھ دیں گے اس ٹائم پہ آکے کیونکہ سردی ہیں ہم زیادہ اس کو تھک نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اصل چسک یہ دیکھیں سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اسی طریقے سے فلیم بند ہے پانچ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہمیں فلیم کو بند کی ہوئے چولے سے اتارے ہوئے سون الوے کو اس ٹائم پہ آکے دیسی گھی ٹو ٹیبل سپون بھر کے شامل کر دیں گے اس ٹائم پہ کرنا ہے آپ نے پہلے نہیں کرنا چولے پہ چڑے ہوئے اگر آپ کریں گے تو پھر شائن سائیڈ نہیں آئے گی ٹھیک ہو گیا شائننگ کے لیے ہم نے یہ شامل کیا اب اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اس طرح اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اب ہم یہاں پہ سانچا لیائیں گے ٹھیک ہو گیا سانچے کا میں نے آپ کو پہلے بتایا جو برتن آپ جس طرح کی ٹکولی پسند کرتے ہیں ویسا لے سکتے ہیں میں نے یہ والا بھی لے لیا ساتھ دوسرا بھی رکھ لیا اب اس کو اس ٹائم پہ آکے شیفٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا پیپر لگا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہم ایک ہی سانچے میں آ جائے گا دوسرے میں نے ضرور پڑے گی ٹھیک ہو گیا اس میں اچھے طریقے سے کلیئر کر کے اس میں شیفٹ کر دیں یہ رنجی ہم نے سانچے میں ڈال لیا اس کو اس طریقے سے ہلا لیں گے یہاں پہ رکھ دیں گے اور آپ کسی کھلپی یا چھوری کی مدد سے اس کو اس طریقے سے کریں گے تاکہ اس کے اندر گیس وغیرہ گرمائش ائر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے کر دیں گے اس کو نکال دیں گے اب ہم نے اس کو یہاں سانچے میں چار گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے ٹھیک ہو گیا چار گھنٹے ہی اس میں رہے گا ٹرائی فروٹ وغیرہ پستہ وغیرہ بادام وغیرہ اس ٹائم پہ آپ اپنے ابھی نہیں لگانے چار گھنٹے کے بعد جب ڈی شوٹ کریں گے کٹائی کریں گے جب ہم نے اس کو اس سانچے میں ٹرے میں جس بٹن میں بھی نکالا تھا اس کے بعد بھی یہ کلر چینج کرتا رہتا ہے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے اگر آپ اس کلر میں اتا رہیں گے زیادہ ڈارک کی طرف چلا جائے گا پھر وہ دیکھنے میں لک وائز اچھا نہیں لگے گا ٹھیک ہو گیا اس ٹائم پہ آکے نیچے ہم نے گھی اور بٹر پیپر لگا لیا تھا جیسے آپ کو بتایا تھا سائٹیں اس طریقے سے کلر کروالیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم اس کی سائٹیں کلر کروالیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس کو اس طریقے سے پکڑیں گے ایسے ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ ایسے نکل آئے گا اور یہ بٹر پیپر کو احتیاط سے ہم اتار دیں گے یہ اس طریقے سے بٹر پیپر ہم نے اتار لیا اب یہ اس طریقے سے بیک سیڈ پہ الٹائی رہے گا اب ہم نے یہاں پہ اس کی کٹنگ کر لینے تھے بابا جی وہ کتے لانے نے بادامتے پیشتے بھائی ایک منٹ کھلو جو صبر کرو اے میں اتھے کٹ کے رکھے ہوئے انہیں آپ جس طرح کا پیس پسند کرتے ہیں ویسا آپ اس کی کٹنگ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس طریقے سے یہ اس کی وہ بھی تیرچھا بھی کٹتے ہیں پہلے یہ پیس ایسے کٹ کر لیتے ہیں پھر اس کو یہاں پہ اس طریقے سے پھر یہ اس طریقے سے پھر یہ اس طریقے سے اور پھر یہ اس طریقے سے تاکہ خوبصورت پیس نظر آئیں اب ہم نے کرنا کیا ہے ان کو اٹھانا ہے اس طریقے سے یہ اس کی فرینڈ سائیڈ ہے اس طریقے سے یہ یہاں پہ اس طریقے سے یہ اس طریقے سے اور یہ اس طریقے سے سبحان اللہ دیکھیں لوگ اس کی ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اور یہ اس طریقے سے یہ اس طریقے سے رامش نے مجھے سیٹ کر دیا ہے کیونکہ پکچر وغیرہ رامش نے لینی ہوتی ہے اس طریقے سے یہ اس کی فرنٹ سائیڈ آپ کو دکھا دوں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اب یہ لچیلا لیس دار یہ کتنا بنے ہیں اس کے اندر تار کیسی ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا توڑ کے یہ آپ دیکھئے گا اس طریقے سے یہ آپ کے ہاتھوں کو چپک رہا ہوگا جس طریقے سے آپ لوگ پائے وغیرہ کھاتے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھوں کو چپکتے ہیں اس طریقے سے یہ لیس بن رہی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میرے ہاتھ چپک رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے گل سمجھا رہی ہے اور بہت کمال کا تیار ہوگا اس ٹائم پہ آکے یہ ہم نے بادام تھے ہمارے پاس بادام کی جو فرنٹ والی سائیڈ ہیں وہ اس طریقے سے رکھنی ہے بادام لگانے کے بعد باریک کٹا اور پستا تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے لگا دیں گے جس طریقے سے مٹھائی والے لگاتے ہیں اب آپ اس کو جس طرح مرضی سرف کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گرم کر کے کھانا ہے تو آپ تھوڑا سا اٹھا کے اور پلیٹ میں رکھیں مایکرو ویو اوون میں گرم کر کے کھا سکتے ہیں اس کی لوک دیکھیں دانے دار بنے گا بلکل کمال کا تیار ہوگا اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا فریڈ سے باہر رکھیں گے خراب بھی نہیں ہوگا یہ یونیک سی ریسپی ملتانی سون ہلوے کی ریسپی اگر آپ کو ہماری اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ